یہ ان کا پروٹیسٹ ہے میرا جسم میری مرضی جب کسی بچی کے ساتھ نو سالہ پانچ سالہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تب یہ پروٹیسٹ باہر کیوں نہیں آتا عام دنوں کے اندر یہ آٹھ مارچ کو ہی کیوں آنا ہوتا ہے آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل وومنز ڈے پوری دنیا میں منائے جاتا ہے اور چند ممالک ہیں جہاں پہ عورت مارچ کے نام پہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اپنے انسانی حقوق لینے کے لیے آٹھ مارچ کو سڑکوں پر نکلتی ہیں تو آج سے میں نے یہ عید کر لیا ہے کہ جو ہماری بہنیں ندان ہیں ان کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے اور جو ہجاب مارچ والی ہماری بہنیں وہ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں لہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سکسرائی کریں ساتھ پر بیل آئیکن پر ضرور پرائش کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور کی باتیں لہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی باہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو پتا ہے آج ایک مارچ ہے آٹھ مارچ کو عورتیں مارچ نکالتی ہیں میرا جسم میری مرضی سڑکوں پر نکلتی ہیں مختلف قسم کے بینرز پر لکھا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد علی ٹی وی ماجد حسین حیدرین کا نام ہے کافی زیادہ ہماری آڈینس ان سے واقف بھی ہوں گے ان سے جانیں گے کہ یہ جو عورتیں بینرز لے کر سڑکوں پر نکلتی ہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں آیا کہ یہ صحیح کرتی ہیں یا غلط کرتی ہیں اسلام علیکم ماجد بھائی والیکم اسلام بہت شکریہ اسلام بھائی ماجد بھائی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ماجد بھائی آپ کو پتا ہے آٹھ مارچ آنے والا ہے آج ایک مارچ ہے تو عورتیں بینرز لے کے مختلف پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بینرز پر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک لکھ کر باہر آئی ہیں یا غلط ہے دیکھیں جی عورت مارچ ہر سال ہوتا ہے اور یہ بیس بائیس سال ہو گئے ہیں مسلسل ہو رہا ہے خواتین کو حقوق نہیں مل رہے تو وہ انسانی حقوق لینے کے لئے سڑکوں پر نکلتی ہیں وہ لوگ بے وقف تھوڑی ہیں جن کو سب کچھ مل رہا ہے وہ باہر نکلیں آخر ان کو نہیں مل رہے حقوق اس وجہ سے نکل رہے ہیں انسانی حقوق لینے کے لئے نکلتی ہیں کس طرح کی حقوق انہیں نہیں مل رہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں ان کے جو مین مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت کو وراست میں حصہ دو ہمارا اسلام ہماری شریعت اور انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ خواتین کو وراست میں حصہ ملنا چاہیے وہ خواتین کا کہنا ہے کہ عورتوں پر تشدد بند کرو کتنی خواتین پر تضاب چھڑکا جاتا ہے ان پر ظالمانہ تشدد کیا جاتا ہے عورت ذات ایک کمزور ذات ہے آپ کو عورت ذات کے مطالبات پر عمل کرنا چاہیے نہ کہ آپ کمزور ذات کے ساتھ جنگ کریں یا ان کے خلاف اپنے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں یہ جتنی بھی میڈیا ہے نا کل تو کل ایک ایسا وقت تھا جب ان کا نام لینا میڈیا پر لوگ گوارہ نہیں کرتے تھے لیکن اب اب ساری میڈیا ان کے پیچھے پڑی ہے آٹھ مارچ کو کمائی کرتے ہیں ان خواتین کی وجہ سے پورا سال بیٹھ کے کھاتے ہیں یعنی کہ اتنی پاور ہے بومنز کی ماجد بھائی آپ نے کہا کہ عورت کو وراست میں حصہ نہیں ملتا اس لیے وہ روڑوں پر سڑکوں پر آتی ہے اچھا اس کو روڑ پر اوپر سڑک کے اوپر آنے سے حصہ مل جائے گا وہ تو اس کا باپ دے گا وہ تو اس کا بھائی دے گا وہ تو اس کا بیٹا دے گا اس کا اور روڑ پر آنے سے کیا تعلق ہے اس کا کہ وہ آ کے عام پبلک کو عام جو ہمارے پرسنل لوگوں کو تنگ کریں روڑ پر روڑ بلاک کریں ایسا کام کریں یہ تو اس کے باپ اور بیٹے کا کام ہے جب گورنمنٹ آف پاکستان اجازت دے رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں راستے میں روڑے اٹکانے والے وہ اپنے حقوق کے لئے نکلتی ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی پر انگل اٹھانے والے ان کو بھی اپنی بہن تصور کریں ہجاب مہارچوالیاں کو بھی تو اپنی بہن کہتے ہو نا ماجد بھائی وہ وہ مانتے ہیں بہنیں ہماری وہ مسلم مالک میں رہتی ہیں مسلمان ہے مثال کے طور پر ہم کہتا ہوں کہ وہاں پر پروٹیسٹ چال رہا ہے اس طرح کا پروٹیسٹ پیچھے ایمبولاس کھڑی ہے کسی میں جان کا کھلنے کا تصور ہے کہ وہ بچنے کی چانسز کم ہے وہ اوپر سے آئے دیکھو ان کے گندے مطالبات نہیں ہیں اور نہ آپ نیگٹیو سوچیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت پر تشدد باندھ کرو عورت کو وراست میں حصہ دو عورت پر دیکھیں چھوٹے چھوٹی مسلم بچی ہیں ان کو نہیں چھوڑتے یہ یہاں پر درندے ان کو ریپ کرتے ہیں پھر قتل کر دیتے ہیں وہ تو اپنی پروٹیکشن کے لیے باہر نکلتی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلتا ہے وہ غلط ہے آپ کسی کا لباس دے کہ یہ جج کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آپ غلط کہیں لباس تو پورا پہن کے آئے نا ہم اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں اسلامی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں یہاں پہ جو مساج سینٹرز ہیں سریعام چکلیں ہیں چیرنگ کراس پہ چلے جائیں ہیرہ منڈی چلے جائیں ادھر آپ لوگ کیوں نہیں جاتے وہ کیوں نہیں بند کر دیتے وہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں کام ہو رہے یہ تو اپنے حقوق لینے کے لیے نکلی ہیں تو آپ ان کے خلاف ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ ان کا پروٹیشٹہ میرا جسم میری مرضی جب کسی بچی کے ساتھ نو سالہ پانچ سالہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تب یہ پروٹیشٹ بار کیوں نہیں آتا عام دنوں کے اندر یہ آٹھ مارچ کو ہی کیوں آنا ہوتا ہے آٹھ مارچ کو انٹرنیشنل وومنز ڈے پوری دنیا میں منائے جاتا ہے اور چند ممالک ہیں جہاں پہ عورت مارچ کے نام پہ پروٹیشٹ کیا جاتا ہے اور اپنے انسانی حقوق لینے کے لیے آٹھ مارچ کو سڑکوں پر نکلتی ہیں تو سال میں آٹھ مارچ ایک بار ہی آتا ہے اگر ڈیلی آٹھ مارچ ہے تو وہ ڈیلی نکلیں گی آٹھ مارچ کو کسی بچی کے ساتھ واقعہ ہو کسی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جائے اور وہ پورا سال انتظار کریں کہ اس بچی کے خلاف اس بچی کے حق میں جو پروٹیشٹ وہ آٹھ مارچ کو ہوگا آپ میڈیا پرسن ہیں آپ ایمانی قرآنی بات کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ جس بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے آپ آٹھ مارچ کو جاتے ہیں یا ڈیلی بیسز پہ جو سٹوری ملتی ہے آپ کور کرتے ہو آپ مجھے بتائیں سٹوری کرتے ہیں جاتے ہیں ان کی آواز بنتے ہیں یہی عورتیں ہوں اسی دن کیوں نہیں نکلتی ہیں اور بیجن آٹھ مارچ انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے تو ایک بار ہی نکلنا ہے انہوں نے باقی روز نکلیں روز نکلیں ان کی تو ہم نے دیکھا بینرز پہ نعرہ یہی نہیں ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ زیادتی یا عورت کے ساتھ یہ تو نعرہ آپ نے دیکھا بینر پہ دیکھیں آپ جو یہاں پہ نیگٹیویٹی پھلانا کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے ماجید بھئی نیگٹیویٹی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک مطالبہ ہو کسی طریقے سے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے اب ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک شریف ہے دوسرا شرارتی ہے شریف بچے سے باپ پیار کرتا ہے اور شرارتی بچے پر کیا وہ ظالمانہ تشدد کریں اس کو مار دے یہ ہجاب مارچ والی ہماری شریف بہنیں ہیں اگر یہ جینز پہننے والی ہماری بہنیں اس طرح پروٹیسٹ کرتی ہیں تو نہ کہ آپ لوگ کمزور ذات کے ساتھ لڑائی کریں جنگ کریں بلکہ ان کو پیار سے سمجھائیں خوش حسنوبی سے بیٹھ کے یہ معاملات نپٹائے جا سکتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا پینٹس پہنتی ہیں جینز پہنتی ہیں یہ ہمارا لباس ہے یہ ہمارا لباس ہرگز نہیں ہے لیکن آپ کسی کے لباس کو دیکھ کے یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ خاتون غلط ہے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں بزار کے اندر روڈز کے اوپر جانا ہے تو پورا پردے کے ساتھ جائیں جس طرح عورتیں جاتی ہیں اسی پروٹیسٹ کے اندر پردے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے بھی دیا ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کون سے ایسا کام ہو رہا ہے بائیس سال ہو گئے ہیں عورت مارچ کو کسی نے سپورٹ نہیں کی کسی نے ان کو سمجھایا نہیں ہے کسی نے ان بہنوں کے دست شفقت نہیں رکھا ٹھیک ہے تو آج سے میں نے یہ عید کر لیا ہے کہ جو ہماری بہن ندان ہے ان کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے اور جو ہجاب مارچ والی ہماری بہن ہے وہ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ان کے محرم بھی گھر میں مجود ہے ان کے والد ان کے بہن بھائی وہ کہاں پہ ہوتے ہیں آپ پروٹسٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ تو محرم ہے ان کے لیے آپ محرم ہی نہیں دیکھیں ایک خاتون ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا بیوہ ہو گئی ہے بیٹا اس کا نہیں ہے تو کیا وہ گھر میں بیٹھی رہے کہ مجھے کھانا کوئی لا کے دے گا ٹھیک ہے وہ باہر نکلے گی بیچاری اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا روزگار کرے گی جوب کرے گی اب آپ تو نہیں جائیں گے اس کا بھائی ہے ہی نہیں ماں ہے ہی نہیں باپ ہے ہی نہیں دیکھیں اپنے اتار دیئے تھے چلیں اس نے اتار دیئے تھے مجھے یہ بتائیں چھوٹی سی سات سالہ بچی کا کیا قصور ہے وہ گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی ہے ایک درندے نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا اس کا کیا قصور تھا ایک خاتون کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا وہ بیچاری رکی ہے سائٹ پہ تو وہاں پہ ملزم عابد علی درندہ آ گیا درندہ صفت آدمی اس نے زیادتی کر دی بچوں کے سامنے ماجد بھئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ عورتیں ساری ایک جیسی نے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہیں سارے اس طرح وہ درندہ تھا اسے کیفرے کردار تک پہنچانا حکومت کا کام تھا حکومت کا کام تھا نہیں ہے اور ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ جب تک غلط کو غلط نہیں کہیں گے صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تب تک آپ میرے خیال سے کامیاب نہیں ہو سکتے اچھا آپ اس کا کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ عورت کو نکلنا چاہیے باہر اپنے حق کے لیے حق کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے باہر کے لڑنا چاہیے ظالم کے سامنے کھڑے ہوگے اس کا سامنا کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے میں بھی حاکمے ہوں کہ پوچھنا چاہیے عورت کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے عورت ذات پر تشدد بند کرنا چاہیے اور آپ نے کہا بیس بائیس سال ہو گئے ہیں یہ عورت مارچ ہو رہا ہے ابھی تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب کامیاب ہوں گے اس کے چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک بچہ اکیڈمی میں پڑھتا ہے سکول جاتا ہے سال پورا محنت کرتا ہے اکزیمز آتے ہیں فیل ہو جاتا ہے اگلے سال اس کا وہ جو ارادے ہوتے ہیں اس کے پختہ ارادے ہوتے ہیں ارادے اپنے پست نہیں کرتا اپنے پختہ ارادے سے وہ محنت کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے دن رات کی ان تھک محنت کرنے کے بعد اگلے سال پیپر دیتا ہے فیل ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر مزید قوت پیدا ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں جدو جہد کرنی ہے کوشش کرنی ہے جب تیسری مرتبہ وہ اگزیمنیشن ہال میں جاتا ہے اگزیمز دیتا ہے پتہ چلتا ہے وہ سنہری نمبروں سے کامیاب ہو گیا ہے کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہے اسی طرح میرے بھائی یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی یہ بھی محنت کر رہی ہے ہمیں بھی امید ہے کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے جو جائز مطالبہ ہے وہ حکومت کو پورا کرنا چاہیے ان کا جو بھی جائز مطالبہ ہے تو اینڈ پر کوئی میسیز دینا چاہیں ہمارے جو خصوصی جو کافی زیادہ آپ کو پتا عورت کے خلاف بھی ہیں عورت کے حق میں بھی ہیں ان کو کوئی میسیز دینا جائیں پھر وہی بات ہے میں نے کہا کہ یہ جو ملک ہے یہ ملک نہیں ہے یہ ہمارا گھر ہے یہاں پہ جتنی بھی ماں بہنیں بیٹییں بستی ہیں رہتی ہیں برادرز ہیں ہمارے یہ سب ہمارا ایک معاشرہ ہے ہماری قوم ہے ہم لوگ حجوم بن گئے ہمیں قوم بننا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ہمیں سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کا درد محسوس کریں یہ عورت مارچ ہجاب مارچ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے بلکہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ انسانیت مارچ شروع کریں گے دیکھا ہمارے ساتھ ماجد علی ٹی وی کے جو اینکر سینئر پرسن ماجد حسین حیدری صاحب موجود تھے انہوں نے اپنا موقع بتایا عورت کے حوالے سے کہ عورت کو حق ملنا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ عورت کو جو وراست کے جو حصہ دار ہیں جو جائز حق کہیں یہ جو جائز مطالبے کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہیں انہیں وہ ضرور ملنے چاہیے ماجد حسین حیدری کے لیے ان کی جو انہوں نے انٹرویوز دیا انہوں نے جو باتیں کی ان کے لیے کوئی اچھا سا کومنٹ کیجئے جیگہ اسے کے ساتھ اپنے میزبان اسلام موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے ہیں لہور کی باتیں پاکستان زندہ بار